جاہدوں سنیوں حنفیوں قادریوں رحمانیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ ذکفہ والصلاة والسلام علی عبادہ اللہ ذکفہ خصوصاً علی افضل الانبیاء وشمس دخاہ بدر توجہ نور الہتا صدر العلا کہف الورا دعفع البلاء والوباء علم الارض والسما الذي كان نبی وآدم بين الماء والطین وعلى آنه وآشحابه وآزواجه وخلفائه وبناتیه وعطرتیه وشہدائی محبتیه واولیاء طریقته وعلماء ملتیه وحسیه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا این اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله نظیم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتتقوا فراسة المؤمنی فإنه ينظر بنور اللہ وقال قال سید المرسلین بلغوا عنی ولو آیا صدق رسوله نبی الامین المکین المطین المبین المعین الكریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین شاہوں سے ملا ہے نقل اندر سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نقل اندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نقل اندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نقل اندر سے ملا ہے توجہ چاؤں گا شاہوں سے ملا ہے نقل اندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی اسی طر سے ملا ہے خاکِ تیبا میرے سینے سے لگا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے اس کی شر جرم ہے فاسی کی سزا دو مجھ کو درے محبوب پر لیکن یہ سزا دی جائے ہم کسی دنیا دار سے محبت نہیں کرتے مدینہ کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں توجہ جاؤں گا کہ خاکِ تیبا میرے سینے سے لگا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے اس کی شر جرم ہے فاسی کی سزا دو مجھ کو درے محبوب پر لیکن یہ سزا دی جائے درے محبوب پر لیکن یہ سزا دی جائے بکھرے رش شریف کو ثانی بریلی شریف کہا جاتا ہے آپ آلوی رحمانی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بے شمار سامرین جلسہ گاہ میں ہیں بے شمار قیام کا سے سن رہے ہیں بہت سے وہ افراد ہیں جو مدرسے میں ہیں اور ان کو آواز وہاں مل نہیں ہے تقریر وہی سے سن رہے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو خانقہ میں ہیں آباز پہ اچھ رہی ہے وہی سن رہے ہیں کچھ لوگ مسجد میں ہیں فیت اللہ میں ہیں اور وہی ذکر اللہ کی آواز پہ اچھ رہی ہے وہ وہی سے سمات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سرکار محبہ کا اور پادشاہ طریقہ کا فیضان عطا فرمائے آئیے محمد کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کیا جائے اللہمہ صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد مادن الجدی والکرب ممبر علم والحلم والیکم سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابی کا سیدی یا رسول اللہ توجہ جاؤں گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے وَقُونُوا مَا الشَّادِقِينَ اے لوگو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حکمِ خدا ہے لوگو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جھوٹوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں فرمایا گیا حکمِ خدا ہوتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پتہ یہ چلا جھوٹوں سے دور ہو جاؤ اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ سچے لوگوں کے دامن میں آ جاؤ حکمِ خدا ہوتا ہے میرے بندوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب ہم نے جب سچوں کی تلاش شروع کی تو ہم نے دیکھا پوکرہرہ شریف میں حضور بادشاہِ طریقت ہیں ہم نے بادشاہِ طریقت کا دامن تھام لیا ہم نے سچوں کی تلاش شروع کی ہم نے دیکھا پوکرہرہ شریف میں سرکارِ محبہ جلبا فرما ہے ہم نے سرکارِ محبہ کا دامن تھام لیا سچوں کی تلاش چلتی رہی ہم نے دیکھا کہ مغدومِ بیہاری یہ سچے ہیں ہم مغدومِ بیہاری سے محبت کرنے لگے سچوں کی تلاش چلتی رہی ہم نے دیکھا کہ مغدومِ سمنانی سچے ہیں ہم دامنِ مغدومِ سمنانی میں آگئے سچوں کی تلاش چلتی رہی ہم نے دیکھا کہ سابرِ کلیری سچے ہیں ہم نے سابرِ کلیری قدامن تھام لیا ہم نے دیکھا کہ محبوبِ الٰہی سچے ہیں ہم نے محبوبِ الٰہی قدامن تھام لیا ہم نے دیکھا کہ حضرت خاجہ پتہ دین بکتیار کاکی سچے ہیں ہم نے بکتیار کاکی کا دامن تھام لیا ہم نے دیکھا مجدد اہل سنت عالی حضرت سچے ہیں ہم نے عالی حضرت کا دامن تھام لیا ہم نے دیکھا حجت الاسلام اور مختیعظم اہین سچے ہیں ہم حجت الاسلام اور مختیعظم اہین کے دامن میں آگئے ہیں ہم نے دیکھا مفصیل اعظم سچے ہیں ہم نے مفصیل اعظم کا دامن تھام لیا ہم نے دیکھا مرشیدے قریب تاجو شریعہ سچے ہیں ہم نے تاجو شریعہ کا دامن تھام لیا ہم نے دیکھا ہندل بلی عطائے رسوش غریب نواز خاجہ مہینو کی چیستی حفن سنجری سچے ہیں ہم نے دامن غریب نواز کو تھام لیا اور ہم نے جب دیکھا کہ پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا پیرانے پیر میروں کے میر ہمارے دستگیر خطب ربانی پیرے لحسانی محبوب سبحانی شہباز اللہ مکانی شہباز اللہ مکانی شہباز اللہ مکانی جلانی خطب اللہ بلا فرد اللہ فراد غوث اللہ غواث سر سے ہیں ہم دامن غوث آسم میں آگئے اور ہم نے اعلیٰ علم کی زمان میں کہا تیری شلسان میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ پیٹا تیرا قادری قادری رد قادریوں میں اٹھا قدری عبدالقادر قدرت ربان کے واسطے مشکل حل کرش ہے مشکل کشاہ کے واسطے کربلہ رکھ رکھ شہیدیں کربلہ کے واسطے شہیدیں کربلہ کے واسطے شہیدیں کربلہ کی بات آگئی ہے تو محبت سے ایک ایک ہاتھ اٹھائیے بولیے یا حسین اب دولوں ہاتھ اٹھالے بولے یا حسین الحمدللہ اس سال تھنڈ بھی بہت زیادہ نہیں ہے بتائیے میں صحیح کہہ رہا تھنڈی زیادہ ہے کیا ائر کنڈیشن موسم ہے تھنڈی زیادہ نہیں ہے لیکن جب کربلہ کا نام آتا ہے تو جنوری میں بھی ایمانی حرارت سے ہم پنڈ کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں برف کے کھیت میں ہم آگ لگا سکتے ہیں برف کے کھیت میں ہم آگ لگا سکتے ہیں اور برف کے کھیت میں ہم آگ لگا سکتے ہیں آگ کی دھیر کو بلزار بنا سکتے ہیں برف کے کھیت میں کشمیر جا کر بھی یہ تیبر رہے گا کہ برف کے کھیت میں ہم آگ لگا سکتے ہیں آگ کی دھیر کو بلزار بنا سکتے ہیں آج بھی سید عالم کا سہارہ لے کر ہم زمانے کو عذیت سے بچا سکتے ہیں ہم زمانے کو عذیت سے بچا سکتے ہیں شہید کربلا کا نام آگیا ہے ایمانی حرارت پیش کیجئے اور دو رہا ہاتھوں کو اٹھائے کر بولیے یا حسین اے محبت سے بولا سارے لوگ یا حسین اور طاقت سے بولیں یا حسین آپ پوری ایمان کی قوت سے بولیے یا حسین اور طاقت کے استعمال کیلئے یا حسین وہ قرآن شریف میں جو پرکت والی بریانی ملی اس بریانی کی تاثیر پیش نہیں جئے بولیے یا حسین اور طاقت سے یا حسین آپ ذرا خاموش رہے ہیں ان کی آباس سننے سارے لوگ اٹھا کر ہاتھوں کو بولیں یا حسین کیا بات ہے اور محبت سے یا حسین زندگی زندہ دلی کا نام ہے مرد دل کیا خاکچیا کرتے ہیں آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حسنیں کریمیں تییبیں تاہیرین نیی رین انہی رین شہیدین شہزادے کونے پیارے حسرین کا فیضان عطا فرمائے بکرہ رہ شریف میں عالمی رحمانی کانفرنس میں بیٹے ایک شیر یاد آ گیا کہ بز میں سرکاری کہیں جب بھی سجیدے کی ہیں کہ بز میں سرکاری کہیں جب بھی سجیدے کی ہے عشق والوں کی وہی بھیڑ لگی دے کی ہے ایسا لگنا چاہیے یہ کیا مجبور نہیں یہ مسرور ہے ایسا لگنا چاہیے آپ بیزار نہیں بلکہ بیدار ہے تیار ہے محبہ سے مشکرہ کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایریہ چھوڑ دیں یہ واپسی کے لیے بہت مدد ملے ہی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو خطبہ کو نقبہ کو عدبہ کو شورہ کو سلامت رکھے باکرامت رکھے تا تیامت رکھے حافظ و قاری عالم و فازل قسمت سے ہی بنتے ہیں ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علمون ولی جہال مالو فَإِنَّ الْمَالَيُفْنِيَنْ قَرِيْبِ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقِدَ يَزَالُ ہزاروں سال نرگی سپنی پہ نوری پہ رو دی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا ہمارے شاعر صاحب نے کہا کہ ہمیں مولوی نہیں چاہیے وائز نہیں چاہیے مولانا نہیں چاہیے بلکل یہ مصرہ غلط ہے آپ کا یہ مصرہ بلکل غلط ہے آپ نے کہا ہمیں صرف آلہ حضرت کا دیوانہ چاہیے نہیں نہیں آلہ حضرت کا دیوانہ تو چاہیے جو مولوی ہوگا آلہ حضرت کا دیوانہ ہوگا جو قاری ہوگا وہ آلہ حضرت کا سچا دیوانہ ہوگا جو وائز ہوگا وہی آلہ حضرت کی آلہ حضرت کی مشن کا مبالد ہوگا جو مولانا ہوگا وہی شہدہ یہ آلہ حضرت ہوگا آپ نے ایک دم مولوی نہیں چاہیے باعث نہیں چاہیے مولانا نہیں چاہیے آپ نے انکار کیا یہ قطعی مناسب نہیں تھا توجہ چاہوں گا علماء کی بڑی فضیلت ہے فضلہ کی بڑی فضیلت ہے حفاظ کی بڑی فضیلت ہے باعث کی بڑی فضیلت ہے ان کی فضیلت تو دیکھو مصطفیٰ فرماتے اعلم کا چہرہ دیکھنا عبادت سبحان اللہ آقا فرماتے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت سبحان اللہ اب جب مطلق فرمایا آتا نے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا اے باتا یہاں بے شمار علماء ہے سبحان اللہ لیکن پیرے طریقہ رہبر شریعت شیخ الہن حضرت الشاہ اسعض رضا یزدانی میا مددل و نورانی جو سامنے تشریف فرما ہے اور سجادہ نشین خانقہ رحمانیہ جا نشین بادشاہ طریقہ پیرے طریقہ رہبر شریعت حضرت اللہ مہارشد نظامی صاحب جو متقیبی ہیں پریزکار بھی ہیں دیندار بھی ہیں امانتار بھی ہیں اور خانقہ کے وفادار بھی ہیں عالم باعمل ہیں تشریف فرما ہے حقانی صاحب تشریف فرما ہے حضرت اللہ مہ سیجر عقیق الرحمن صاحب تشریف فرما ہے یہ وہ علماء ہیں کہ سبحان اللہ انہیں دیکھنا بھی عبادت ہے اور انہیں دیکھنا بھی عبادت ہے ہمیں عالم چاہیے ہمیں وائز چاہیے ہمیں مولانا چاہیے آپ نے مشرے میں یہ کیسے کہ دیا مول上 نہیں چاہیے ہمیں وائز نہیں چاہیے ہمیں مولانا نہیں چاہیے صرف علا حضرت کی دیوانا چاہیے آپ نے یہ کیسے کہ دیا مولانا نہیں چاہیے یہ جملہ قابلے گرفت ہے توجہ چاہوں گا یہ وہ علماء ہیں کہ آقا فرماتے ہیں جس نے کسی عالم سے مصافہ کیا اس نے مجھ سے مصافہ کر لیا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی عالم سے مصافہ کیا کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا اور منجلہ صاحب پھر دنیا اجلس اللہ و میفی حوم القیامہ کہ جو جنیا میں علماء کی مجلس میں بیٹھے گا قیامت کے دل مصطفیٰ کے ساتھ نظر آئے گا منجلہ صاحب نار تبیر نار رسالت عالم عرصر حمانی منجلہ صاحب نفقہ انمہ جالسنی جو کسی علم کے ساتھ بیٹھ گیا آقا فرماتے کو یا وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا اور جو میرے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا قیامت کے دن بھی میرے ساتھ نظر آئے گا آؤ سنو حدی شریف ان علماء کرام کی ذرا عظمت ملاحظہ کرو نشکہ شریف کتاب علی صفحہ نمبر 32 37 24 25 نبی حریر رسول اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ازامات الانسان انقاطان وعمل اللہ من صلاحہ اللہ من صدقہ بن جاریہ اور علمی انتفاوی اور ولد شالق عطولہ اور کما قال سید المرسلین محبت سے مشکورا کر بولیے سبحان اللہ اور محبت سے خوش ہو کر بولے علماء کی زیارت ہو رہی ہے خوش ہو کر بولے سبحان اللہ ایسی محبت جو کبھی 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 ملتی ہے وہ پوکرہرہ میں ابھی 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 سجی ہوئی ہے خوش ہو کر بولے محبت سے مشکورا کر سبحان اللہ پوکرہرہ شریف کہ سامعین اپنے اپنے گھروں سے بھی آواز سن رہے ہیں تقریح سن رہے ہیں کاش وہ یہاں بھی آ جاتے جلسہ ان کا ہے کامیاب کرنا ان سم کا کام تھا لیکن تھنڈ کی وجہ سے کچھ لوگ معذور ہیں لیکن جو یہاں سامعین ہیں بے شمار سامعین ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ سب کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں شافر محشر کی شفاعت عطا فرمائے آمین تو اس توجہ چاہوں گا یا علماء تشیف فرمائے اور میرے عاطف فرماتے اذا مات الانسان کہ جب انسان مر جاتا مر جاتا جب انسان مر جاتا در یہ بد بولیے جب انسان مر جاتا ابھی تو کرونا وائرس کی وجہ سے کیا حالت تھی نفسی نفسی کا عالم تھا نفسی نفسی کا عالم تھا گھروں کے دروازے بند ٹرین بند پلین بند مسجدوں کے دروازے بند ہے نا بھائی آج جب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ بچ گئے آپ زندہ ہیں حیرت ہو رہی ہے اچھا آپ بھی بچ گئے سامنے 80 سال کی عمر ہے آپ کی لیکن آپ دیں گے ہاں فیضانِ بادشاہِ طریقہ سے میں بچ گیا فیضانِ اولیاء سے میں بچ گیا اور مدعی لاگ امر جاہے چاہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خوڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب کیا خطاب ہو رہا ہے ماشاءاللہ کچھ لوگ ویکسن سے بھی ڈر رہے ہیں انجیکشن لگایا جا رہے ہیں ویکسن سے بھی کچھ لوگوں کو بہت زیادہ خوف ہے ڈر رہے ہیں کچھ لوگ لے نہیں رہے انجیکشن افوا پھیل گئی ہے انجیکشن لینے والوں کے ساتھ کچھ ہو سکتا حالکہ کی افوا صحیح نہیں ہے ایک آبادی میں پانچ سو گھر کی آبادی تھی پانچ سو لوگوں نے انجیکشن لے لیا امام صاحب نے نہ لیا سارے لوگ امام صاحب کے پاس آگئے حضرات آپ ہمارے امام ہم آپ کے مقتدی آپ نے انجیکشن کیوں نے ہی لیا تو امام صاحب نے کہا دو سال کے بعد جب تم سب لوگ مر جاؤ گے تو جنازہ کون پڑھائے گا ہمیں زندہ رہنے دو تو یہ افوا ہے افوا افوا پہ یقین نہ کریں نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زر پھوکوں سے یہ چرہ اجھایا نہ جائے گا فانوس پر کے چشکی حفاظت ہوا کریں وہ شما کیا بجھے جیسے روشن خدا کریں ہندوستان ہمارا ملک ہے عزیز ملک ہے یہ ہندوستان ہمارا عزیز ملکنا ہے رہے گا عزیز ملکنا ہے رہے گا ادھر دیکھیں میری طرف ایک رجیم نے ایک وسیم بلکہ رجیم نے جو پہلے ہی شیعہ تھا پہلے ہی رافزی تھا وہ رافزی تھا رافزی شیعہ تھا شیعہ توجہ جاؤں گا خانقہ رحمانی سے عالمی رحمانی کانفرنس ایک جملہ پیش کر رہا وہ وسیم پہلے ہی رافزی تھا وہ شیعہ تھا سننی نہیں تا شیعہ تھا شیعہ تھا گستاخِ صحابہ تھا ابو بکت صدیق کی گستاخی کرتا تھا حضرتِ عمر کی گستاخی کرتا تھا عثمانِ غنی کی شان میں گستاخی کرتا تھا پہلے ہی اسلام سے باہر تھا شیعہ تھا پہلے ہی اسلام سے باہر تھا لیکن بنا مسلمان جماعت میں سمجھا جاتا تھا جب وہ اعلانیا دھرم پری برطن کر چکا اور جب ہندیو بن چکا تو لوگوں نے کہا کہ لوگ اسلام چھوڑنے لگے میڈیا والوں نے کہا کہ لوگ اسلام چھوڑنے لگے اسلام چھوڑنے لگے تو سنیوں نے کہا وہ اسلام سے پہلے ہی باہر تھا لیکن اسلام کو اس نے نہیں چھوڑا اسلام نے اس شہدان کو جھوڑا ہے اور جو قرآن کو پتلنا چاہے وہ خود کو پتل جاتا ہے قرآن پہلے بھی بھی آج بھی ہے قیامت تک رہے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ پتلا جائے گا پتلے گا سمان اللہ لگا قرآن نہ پتلا جائے گا نارے تکبیر نارے رسالت فلزان سرکار محبا ماشاءاللہ اگر کچھ بیداری میں زافہ ہوا ہو تو زور سے بولیں سبحان اللہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان کا احسان ہے احسان رہے گا اور میں نے میں نے یہ بھی کہا تھا اور سے رضو شریف میں یہ کہا تھا کہ چھبیس آیتوں کو قرآن شریف سے نکال لے کہ تم بات پڑھتے ہو یہ پکررہ شریف ہے الحمدللہ یہاں سہکر علماء کرام رہتے ہیں درجل و حفاظ رہتے ہیں چلے جاؤ فائز پور وہاں درجل و حفاظ ہیں اسلام پور چلے جاؤ وہاں حفظی حفظ نہ فرائیں گے شہد پور میں بے شمار حفظ ہے مظفر پور میں بے شمار حفظ ہے سیتہ مری میں حفظ بے شمار حفظ چلے جاؤ میچر کنر چلے جاؤ قرمہ بے شمار حفظ ہے چلے جاؤ مرگیا چک سوچھنگ بھنڈا مور چلے جاؤ بے شمار حفظ ہے ادھر جاؤ حاجی پور مظفر پور سمجھنے پور نور نور رسول فور سہارن پور رائے پر دلاز پور چلے جاؤ حافظ ہی حافظ نظر آئیں گے اندوستان پاکستان ترکستان انگلستان اپنانستان سودان امریکہ چرمنی چاپان بولین موریشس ملیشیا شلنک آشٹریہ سنبا فر چین نپال پنگلہ دیس بھجان انڈوریشیا ملیشیا سیریال جیریا امان پسطنطنیا تنطانیا چیچینیا پوسینیا، الجیریا، کینیا مشرق مغرب شمال و چلوں میں کروڑوں حافظ ہیں کروڑوں حافظ ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک پوجود ہے کاغذ کی شنگل میں جو تحریر ہے اگر کوئی اسے مٹھانا چاہے تو میرا یہ سوال ہے ان کروڑوں حافظوں کے سینوں سے قرآن کا نکال سنسا ہے قرآن کا قرآن ہے قرآن رہے گا بلند آواز میں نعرے کا جواب دیجئے بہت شامدار خطاب ہو رہا ہے نعرے تبیر نعرے رسالت عزبتِ قرآن شانِ قرآن فیضانِ سرکارِ محبا اللہم ذکر اللہ صاحب قبلہ کچھ کچھ اضافہ ہوا ہو اگر بیداری میں تو محبت سے بولو سبحان اللہ اپنی اپنی چادر سے ہاتھ نکالی ہے دیکھئے مجھے تو پسینہ آنے لگا دیکھو تو آپ آپ در رہے دسمبر میں جب یہ حال ہے آپ کا جبکہ آج ٹیج دسمبر کل چوبیس دسمبر ابھی جنوری باقی ہے تو جنوری میں کیا آپ لوگ اپنے ساتھ آگ کا گھور لے کر چلیں گے ہاتھ میں آپ کے چولا ہوگا کیا ذرا چادروں سے ہاتھوں کو نکالیے اور امام حسین کی محبت میں بولیے یا حسین نکالے ہاتھوں کو بولے محبت سے یا حسین اور محبت سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہ تعالیٰ زندگی کو سلامت رکھے باکرامت رکھے تا قیامت رکھے تو علماء کی زیارت بھی عبادت مولانا کی قیامت تک ضرورت ہے ہر دور میں علماء کی ضرورت ہے ہر دور میں علماء چاہیے توجہ چاہوں گا یہ وہ علماء ہیں کہ آقا فرماتی اذا مات الانسان کہ جب انسان مر جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے ڈر یہ مت بولیے ہیدھر گئے ہمارے مہنمار جارگن میں خطیب صاحب ہے نام نہیں لوں گا جب وہ موت کا ذکر کرتے ہیں تو سب کی موت کا ذکر کرتے ہیں ہاں 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 وہ اپنی موت کا کبھی ذکر نہیں کرتے جب وہ یہ شیر پڑتے ہیں کہ موت سے کس کو رشتگاری ہے تو کیا کہتے آگے موت سے کس کو رشتگاری ہے آج تم کل بھی تمہاری باری ہے آج تم کل بھی تمہاری باری ہے وہ اپنی موت کا ذکر نہیں کرتے وہ اپنی موت کا ذکر نہیں کرتے تو موت آئے گے ہر حال میں آئے گے موت سے پہلے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا لباس اچھا ہو لوگ لباس کی تعریف کریں موت سے پہلے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مکان اچھا ہو لوگ مکان کی تعریف کریں موت سے پہلے آپ کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن ہو جب الیکشن ہو تو ہم مکھیا میں جیت جائیں پنچائت میں ہمارا نام ہو جائیں ہم زیلا پریشت میں جیت جائیں اور کئی پنچائتوں میں ہمارا نام روشن ہو اے میلے ہو جائیں اور پورے جنابِ آلی ویدھان سبا میں ہمارا چرچہ ہو ایمٹی ہو تو ہم مکمل ہی سنسد بھون تک بھون جائیں کبھی آپ کا خواب ہوتا ہے کاش ہم سی ایم بن جائیں پہار بھر میں چرچہ ہو جائیں تو نام کی کوشش کرتے لیکن جب روح کب سے انصوری سے پرباز کر جاتی ہے تو ان تین چیزوں میں سب سے پہلے ترمیم آ جاتی ہے نام تھا عبداللہ روح نکل گئی تو مرہوم کا اضافہ کر دیا عبداللہ مرہوم عبدالرحیم نام تھا روح نکل گئی تو مرہوم کا اضافہ کر دیا عبدالرحیم مرہوم اور جیسے آپ میں کوشش کی کم لباس اچھا ہو اور لباس برانٹیڑ ہو شیربانی اچھی ہو جوبہ اچھا ہو صدری اچھی ہو جوبہ اچھی ہو لیکن روح پرباز کر گئی اب آپ کے اوپر بینٹ شک نہیں ہے جینز بینٹ نہیں ہے کرتہ باجامہ نہیں ہے آپ کے اوپر جنابی آلی انگریزی لباس نہیں ہے آپ کے اوپر کشمیری لباس نہیں ہے آپ کے اوپر بیہادی لباس نہیں ہے اب ہمارا لباس بزل گیا اب ہمارا لباس کفن ہے کفن کفن ہے کفن لیکن جب آپ نے تیسری کوشش کی کہ مکان اچھا ہو لوگ مکان کی تعریف کریں لیکن روح پرباز کر گئی تو پکھرے رہے میں جو آپ کا مکان ہے وہ مکان اب آپ کا نہ رہا بلکہ قبرستان میں دوگر زمین ہے وہی قبر آپ کا مکان ہے لوگ اٹھا کر لیے چلے جا رہے ہیں اب اس قبر کا تصور کرو وہاں پہ بیدر نہیں ہے وہاں پہ جناب علی بیستس نہیں ہے وہاں پہ گتہ نہیں ہے تھنڈی کے لیے رضائی نہیں ہے پیٹر نہیں ہے گرمی کے لیے کولر نہیں ہے ائر کنڈیشن نہیں ہے وہاں کوئی کھرکی بھی نہیں ہے وہاں پہ کوئی بل بھی نہیں ہے لیکن جم مرنے والا عاشق رسول ہوگا تو قبر میں یہ کیفیت ہوگی مرد بھوکا مرد بھی اللہ مامینوں کا بینیل اسلام مادددقل فیشان آتھا رجل بے گاشی کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پلاکو سلام شم بز میں ہے دایت پلاکو سلام شہر یار ایرم تازدار ایرم نوبار شفا پلاکو سلام تو قبر میں کیسے میں کہہ دو کیا میرا ہوگا سامنے آگا جو ہوں گے تو سویرا اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسرقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ سرکارِ ولی خانوادہِ سرکار بادشاہِ طریقہ وابا وابا قبر میں کیسے میں کہہ دوں کیا اندھیرا ہوگا سامنے آگا جو ہوں گے تو مجھا علا ہوگا توجہ چاہوں گا روح نکلی ہے اور عاشقِ رسول دنیا سے جارا نمازی جا رہا ہے حاجی جا رہا ہے قاضی جا رہا ہے غلامِ رازی جا رہا ہے تو دیکھنے والے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ محیبِ رسول جا رہا ہے جانے والا کوئی اور نہیں محیبِ بادشاہِ طریقہ جا رہا ہے جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ محیبِ سرکارِ محیبہ جا رہا ہے یہ جانے والا عابد جا رہا ہے متقی جا رہا ہے پرہزگار جا رہا ہے وفادار جا رہا ہے دیندار جا رہا ہے یہ سرچاہشی رسول جا رہا ہے دیکھنے والے کہتے ہیں یہ کسی اور کا جنازہ نہیں جنتی کا جنازہ جا رہا ہے جنتی کا جنازہ تو عالمی عرص رحمانی میں میں اعلان کرتا ہو کہ آپ کے پاس کبھی بھی موت آ سکتی ہے تو ہر حالت پر نظر رکھئے اور موت سے بولئے اے موت تو آ جب تو آئے گی میں مدرسے میں ملوں گا اے موت تو آئے گی تو میں کلمہ شریف پر تبہ ملوں گا اے موت تو آئے گی میں ناتے رسول پر تبہ ملوں گا موت تو آ جا میں قرآن کی تلاوت کرتا بہ ملوں گا موت تو آئے میں ناتے پاک پر تبہ ملوں گا اے موت تو آئے میں قیام میں ملوں گا میں سجد سجود میں ملوں گا میں رکھوں میں ملوں گا اے موت تو آئے جس حالت میں بھی آنا چاہے آجا میں اچھی حالت میں ہی ملوں گا تو انشاءاللہ عبادت میں آ جائے اس موت کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ موت زندگی سے اچھی ہے مولانا شاہبدیم صاحب وہ موت زندگی سے اچھی ہے ادھر حضرت مولانا قاریز حارون نبی صاحب قبلہ اللہ تعالیہ نماز نہیں پڑھیں گے قبر میں روزیں نہیں رکھیں گے قبر میں رہ کر مالوں کی زکاة نہیں دیں گے قبر میں رہ کر حج نہیں کر سکتے فیم نفسی ہی بزاتے خود 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے آقا نے شب میں راج حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز عدا کرتے پہ دیکھا وہ چند اشخاص مستثنائے لیکن ہم قبر میں نماز نہیں پڑھ سکتے روزے نہیں رکھ سکتے حض نہیں کر سکتے زکاة نہیں دے سکتے آپ فیم نفسی ہی کوئی نیک کام نہیں کر سکتے اُر سے رحمانی سے یہ پیغام لے جاؤ اور اگرے ساسیوں پر پہنچا دینا کہ تین وہ کام ہیں کہ مرنے کے بعد بھی سواب کا سلسلہ جاری رہے گا اب سارے لوگ منتظیر ہیں مطمئنی ہیں گوش پر آواز ہیں اور ذکر اللہ قادری وہ کون سی تین باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مفید ہیں تو میں کہوں گا مکی آقا مدنی آقا نور اُن عالی نور ہمارے حضور سرکارِ دوالم نورِ مجسم رسولِ محتشم شبعِ علومم شہرِ یارِ عِرم تاجدارِ حرم سید العربِ والعجم صاحبِ جود و کرم نے انشاءت برمایا تین وہ کام کے بعد ان کے قول بھی سوا نہ تا رہے گا پہلا کام صدقہِ جاریہ مل کر بولو سبحان اللہ پہلا کام صدقہِ جاریہ ہے اب سب کا جاریہ کی ایک مثال دیتا ہوں کہیں پہ مسجد بن رہی تھی آپ نے چندہ دے دیا آپ کی رقم مسجد کی تعمیر میں لگ گئی آپ زمین پر رہیں گے تو بھی سوا ملتا رہے گا زمین میں رہیں گے تو بھی سوا ملتا رہے گا آپ کے محلے میں پانی کی دشواری تھی آپ نے پانی کا انتظام کر دیا جب تلو جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ حیات سے رہیں گے تو بھی سوا ملتا رہے گا اور بعد انتقال بھی آپ کو سوا ملتا رہے گا یہ ہے صدقہِ جاریہ اور دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا علمِ نافے علمِ نافے کی وجہ سے سوا ملتا رہے گا علمِ نافے کی وجہ سے سوا ملتا رہے گا جیسے دیکھئے میرے چھوٹے بھائی اللہ مولانا مفتی نعمت اللہ قادری یہاں بیٹھے ہوئے مفتی نعمت اللہ قادری یہ بریلی شریف میں جماعت ادا دیا اولہ ثانیہ ثالثہ رابیہ خامسہ سادسہ سابیہ سامنہ بخاری شریف تک پڑھاتے ہیں پڑھات چکے ہیں یہ بہت ہی بڑے عالم ہیں عدیب بھی ہیں خطیب بھی ہیں نقیب بھی ہیں موسنی بھی ہیں محرر بھی ہیں مقرر بھی ہیں بہت ہی خوبیوں کے یہ جامعے ہیں اور ان کے پہ شمار شاگرد ہیں جو اس وقت میں سٹیج پہ تقریر بھی کر رہے ہیں کچھ تصنیب بھی کر رہے ہیں کچھ امامت بھی کر رہے ہیں کچھ خطابت بھی کر رہے ہیں تو مفتی نعمت اللہ کے سیکر و شاگرد ہیں اللہ تعالی نے انہی علم نافع دیا اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو پڑھایا ان کے شاگرد فارد ہو گئے اور آج وہ خود ہی پڑھانے لگے اور پھر ان کے شاگرد پیدا ہو گئے اس طرح سے علم نافع کا یہ سلسلہ قیانت تک چلتا رہے گا اور قالم کو قیانت تک سبا ملتا رہے گا رہ بھئی یہ قالم کو جب یہ سبا ملنا ہے تو اب درہ خوش ہوئی آپ کے امام کے لیے بات ہو رہی ہے خوش ہو کر بولو سبحان اللہ یہ عالم کی بات ہے حضرت یزدانی میاں صاحب قبلہ سبحان اللہ ان کے بھی بہت سے مرید ہے اور آپ سے ایک تساب فیض کرتے ہیں الحمدللہ یہ زمین پر رہیں گے تو بھی سوا ملتا رہے گا اور مزار میں رہیں گے تو بھی سوا ملتا رہے گا سجاد نشیر صاحب نزانی صاحب قبلہ ان کو بھی اللہ نے علم نافع تک کیا ہے یہ جب تک حیات سے ہے سوا ملتا رہے گا بات انتقال بھی سوا ملتا رہے گا پادشاہ بلی تک مزار میں ہیں آدھوی سوا ملتا رہے گا سرکار محبہ سرکار مزار میں ہیں آدھوی سوا ملتا رہے گا ان کا علم علم نافع کی ایک مثال میں دیتا ہوں سب سے بڑی مثال سب سے موٹی مثال جو میرے سامنے ہے وہ میں پیش کرتا ہوں تقریباً پاہو نے دو سو سال پہلے کی بات ہے یا کہلو کہ جناب علی دو سو سال تقریباً دو سو سال پہلے کی بات ہے جب اسندوستان میں فتنہ اٹھا کچھ گوستاثانِ رسول نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گوستاثی شروع کر دی کسی نے مصطفیٰ کے علمِ غیب کا انکار کر دیا کسی نے مصطفیٰ جان رحمت کے حاضر و ناظر ہونے کے تعلق سے غلط خطبہ دیا کسی نے مصطفیٰ جان رحمت کے اختیار کے بارے میں انکار کیا کسی نے ختمِ نبوت پر حملہ کیا کسی نے مصطفیٰ کے خسائل شمائل فضائل پر حملہ کیا کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کسی ظالم نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمدِ عربی کی آت نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی اور قدھر ویل خچر کی آت آ جائے تو نماز ہو جائے گی اس طرح کی پتتمیزی کی گئی اور ایسی ایسی بھیانہ گستاخی کی گئی اولیاء کلام کے مزاروں کو پائمال کرنے کی سازش کی گئی تقدسے اولیاء کو پائمال کرنے کی سازش کی گئی تو تقریباً دو سو سال پہلے ہندوستان کے غریب مسلمانوں نے پروروکرز کیا تھا یارب اللہ لبی ہندوستان میں ہمارے عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں ایمان کو بچانے مشکل ہو رہا ہے یارب اللہ لبی مصطفیٰ کے ختمِ نبوت میں حملہ ہو رہا ہے اکتیارِ مصطفیٰ پر حملہ ہو رہا ہے شفاعتِ مصطفیٰ پر حملہ ہو رہا ہے علمِ غیبِ مصطفیٰ پر حملہ ہو رہا ہے خصوصیاتِ مصطفیٰ پر حملہ ہو رہا ہے یارب اللہ لبی ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے عقیدے کی حفاظت کے لیے تقدس کی حفاظت کے لیے شدیت اکبر کو پھر سے بھیج دے عمر ابن خطاب کو پھر سے بھیج دے مولا علی کو پھر سے بھیج دے غوثِ آسم کو پھر سے بھیج دے امامِ آسم کو پھر سے بھیج دے جب یہ آواز بابے جاپر سے ٹکرائی ہے تو جب آبایا ہندوستان کے مسلمانوں تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی عقیدے کی حفاظت ہوگی تکت دوسرے انبیاء کی حفاظت ہوگی ناموسے رسالت کی حفاظت ہوگی لیکن اس کام کے لیے ابو بکر کو نہیں پھیجا جائے گا عمر کو نہیں پھیجا جائے گا عثمانِ غنی کو نہیں پھیجا جائے گا مولا علی کو نہیں پھیجا جائے گا امامِ آسم کو نہیں پھیجا جائے گا شہیدِ آسم کو نہیں پھیجا جائے گا غریب نواز کو نہیں پھیجا جائے گا ہندوستان کے شہرے پرینی کے محلہ جا سولی میں احمد رسال خان کو پھیجا جائے گا احمد رسال خان کو پھیجا جائے گا امام احمد رسال خان جب پیدا ہوتے چار سال کمر شریف ہے ناظرہ خط میں قرآن کیا ہے پانس سال کمر میں عربی میں تقریف کرنے لگے ہیں سات سال کی عمر میں ہدایتوں نو کی شرعہ لکھتی ہے نو سال کی عمر میں مکمل مسنجی بن چکے ہیں تیرہ سال کی عمر میں آپ فتحہ لکھنے لگے انوز کی بن گئے ہیں اور آپ لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے آپ کے قلم چلتا رہا گستاخوں کے خلاف چلتا رہا مصطفیٰ کے خسائل و شمائل و فضائل کے تناظر میں خصوصیات کمالات کے تناظر میں ایک ہزار سے زیادہ کتابیں عالی حضرت نے لکھی ہیں عالی حضرت کے قلم کی رفتاد علماء پتاتے ہیں کہ جیسے میدان کربلا میں یزیزیوں کے خاتمے کے لیے امام حسین کی تلوار چل رہی تھی ایسے ہی ہندوستان میں گستاخ رسول کے خاتمے کے لیے امام احمد رزا کے قلم کی تلوار چل رہی تھی آپ نے اتنا لکھا اتنا لکھا کہ ہزاروں کتابیں آج کی امام اہل سنت کی ہمارے سامنے ہیں امام اہل سنت اپنے مزار میں ہیں اور تصریف کی وجہ سے انہیں کل بھی سواب اللہ تھا آج بھی سواب اللہ ہے اور قیامت تک سواب ملتا رہے گا اور یہ سارے علماء فضلاء یہ کہتے رہیں گے احمد رزا کا تازہ بلسنہ ہے آج بھی خوشید علمون کا ترشاہ ہے آج بھی سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چلا احمد رزا کی شخصہ فروضہ احمد رزا کی شخصہ فروضہ ہے آج بھی تو علم نافے یہ دوسری چیز ہے علم نافے جو انتقال کے بعد بھی آپ کو اور سواب پیش کرتا رہے گا علم نافے اب تیسری چیز سنیے ولد شالح نیک اولاد اے بچوں غور کر لو کیسی اولاد نیک اولاد نیک اولاد کی وجہ سے سوا ملتا رہے گا اچھا نیک ہونے کے لیے بولانا ہونا ضروری نہیں نیک ہونے کے لیے قواری صاحب ہونا ضروری نہیں نیک ہونے کے لیے متقی پر ازگار ہونے کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں مفتی صاحب ہونا ضروری نہیں محقق ہونا ضروری نہیں ہاں اگر عالم ہے تو سونے پر سوہاگا حافظ ہے تو ماشاءاللہ قاری ہیں تو سبحان اللہ کیونکہ کیونکہ جیسے چاہا در پہ بھلا لیا جیسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے بڑے نصیب کی بات عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زوکے جنو عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں اگر عالم ہے تو سبحان اللہ حافظ ہے تو سبحان اللہ کلو شہین پہ قدر لیکن اگر آپ حافظ نہیں ہیں عالم نہیں ہے متقی ہیں پرہزگار ہیں نمازی ہیں اور آپ جب نیکو کار ہیں تو آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ انتقال کے بعد بھی سوا ملتا رہے گا آپ کی وجہ سے آپ نیک ہے نیک اولاد قرآن خانی کرے گی نیک اولاد ملاد خانی کرے گی نیک اولاد درود خانی کرے گی نیک اولاد ناد خانی کرے گی نیک اولاد کلمہ خانی کرے گی تو نیک اولاد کی وجہ سے ایک قبر میں بھی سوا ملتا رہے گا بادشاہ طریقت کو تو دیکھئے سبحان اللہ وہ بھی نیک تھے اور ان کے تقوی کا قائل ایک زمانہ ہے وہ متقی تھے اور جو ان سے ملتا وہ بھی متقی ہو جاتا وہ نمازی تھے جو ان سے مل لیتا وہ بھی نمازی ہو جاتا روشن ضمیر شخصیت سے جو مل لیتا فائز آزا فرماتے تھے حضر مولانا شاہد حب الدین صاحب نے مجھے بتایا سبحان اللہ کہ ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھے زہر کی نماز اسر کی نماز مغرب کی نماز ش sonicی نماز فجر کی نماز یہ فرائز نمازیں یہ فرض نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی شدت کی ٹھن میں بھی قضا نہیں ہوتی تھی شدت کی کرمی میں بھی قضا نہیں ہوتی تھی وہ بھی نیک تھے وہ بھی ولی تھے اور ان کے شہزادوں کو دیکھئے تو حضرت ازدانی میاں یہ بھی شاید طریقت ہے ادھر دیکھئے نظامی میاں یہ بھی ماشاءاللہ سجادہ نشین ہے حقانی میاں یہ بھی نیک ہیں تو نیک اولاد کی وجہ سے انتقال کے بعد بھی سوا ملتا رہے گا لے جاؤ بے غاب کہ ہم بھی نیک رہیں گے اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں گے با 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 بولیے انشاءاللہ انشاءاللہ تو نیک بن جائے اولاد کو بھی نیک بنائے وقت کی قلت ہے اور مہمانوں کی کسرت ہے وقت کی قلت مہمانوں کی کسرت دیکھئے ہاں ہاں تو دیکھئے ہمارے مہمانوں کی ایک لمبی فہرست ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مہمان حضرات کی حق تلفی ہو جائے میری تقریر ماشاءاللہ تقریبا جتنی دیر بھی ہوئی بہت محبت سے آپ نے سمات کی اُر سے رحمانی زندہ بات تائندہ بات تابندہ بات استغفراللہ ربی من کل زمبی وطبو علی کلم اقتیبہ کا ذکر کرنے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا یا اصلاح اصلاح